اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ قَدَمِهَا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے دنیا کے کسی مذہب میں ماں کی عظمت کی اس سے بہترین تعبیر نہیں ہو سکتی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہاں آئے وہ لوگ جو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں جو اپنی ماں کے بال پکڑ کے ان کو گھروں سے نکالتے ہیں وہ بھول گئے کہ یہی ماں باپ یہی ماں باپ ہے جن کی خدمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنی عبادت کے فوراً بات کیا ہے اٹھائیے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت وَقَذَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو فوراً اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور آگے کیا فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے تو تم اس کو اُف بھی مت کہو اُف کا مطلب سمجھتے ہیں آپ مثال کے طور پر ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بستر پر کھانس رہا ہے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا پانی لیا بیٹا گیا پانی لے کر آیا لیکن پانی لانے کے پہلے اس نے کہا یہ ہوں کہنے سے بھی شریعت نے منعیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُف اپنے بوڑھے والدین کو تم اُف بھی مت کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور ماں باپ جب بوڑے ہو جائیں تو یہ نیچرل بات ہے وہ چڑچڑے ہو سکتے ہیں ان کا مزاج جوانی کی طرح نہیں ہوتا ان کے مزاج میں تھوڑا چڑچڑا پناہ جاتا ہے لَا تَنْحَرْهُمَا اس لیے اگر تم کو وہ کوئی غلط بات بھی کہ دے تو تم ان کو جھڑکو مت ان سے بدتمیزی سے بات مت کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے جو بھی بات کرو عدب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو میرے بھائیو یہ ہے ماں باپ کا درجہ کوئی انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھا ہو اپنے سماج کے لیے بہت اچھا ہو اپنے ماں باپ کے لیے اچھا نہ ہو تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے